میں ہوں تانی رحمت سامہ ہیلتھ کے ساتھ کووٹ کے پینڈیمک کے وجہ سے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم زواناوٹک ڈیزیزز کو ڈسکس کریں زواناوٹک ڈیزیزز وہ آل ہوتی ہیں بیماریاں جو کہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں جیسے کہ کرونا وائرس ہے اس کے کچھ اگزامپلز آپ پہلے سے جانتے ہوں گے جیسے کہ ری بیز، کانگو فیور، لائم ڈیزیز بیرڈ فلو بھی ایک زواناوٹک ڈیزیز ہے جس پہ آج کل سپوٹلائٹ ہے کافی بیرڈ فلو اس کو ہم ایوین انفلوینزا بھی کہتے ہیں یہ انفیکٹیڈ پولٹری یا بیرڈ، وائلڈ بیرڈ کے اندر ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ ہیومنز میں تب ٹرانسفر ہو سکتی ہے اگر کوئی کلوز کانٹاکٹ میں آئے اس بیرڈ سے یا ان کے انفیکٹیڈ میٹ سے یا ان کے ویس سے یا ان کے کوئی فلویٹ سے زواناوٹک ڈیزیز جو ہیں وہ کچھ فیکٹرز کی وجہ سے پھیلتی ہیں سب سے ایمپورٹنڈ اس میں ہے گلوبلائزیشن پھر انٹرناشنال ٹریڈ پھر مائیگریٹری جو موومنٹ ہوتی ہے برڈز کی اور فارمنگ پرکٹیسز فارمنگ پرکٹیسز میں یہ بھی ہیومن اکٹیوٹیز شامل ہیں اور اس میں ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو بھی آپ کنسیدر کر سکتے ہیں جیسے ہی کلائمیٹ چینج ہوتی ہے یا ہیومنز انویٹ کرتے ہیں ایک نیچرل جگہ کو جہاں اینیملز رہتے ہیں تو یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ جو ڈیزیزز وہاں پھیلی ہوئی ہیں وہ انسانوں کو بھی لگ سکتی ہیں اب ایسے ہی اراؤنڈ فیفٹین تو سکسٹین کنٹریز میں آؤٹ بریکس ہوئے میں برڈ فلو کے ریسنٹلی وہ کنٹریز ہیں ان میں جو برڈ فلو کے سٹینز ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے سب سے میجر جو سٹین ہے ایچ فائیو این وان جو کی زیادہ سب سے کامن ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے ایچ فائیو این سکس اور ایچ فائیو این ایٹ ایچ فائیو این ایٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کنٹیجیز ہے جو بہت تیزی سے اندر پھیل رہا ہے برڈ فلو جو ہوتا ہے وہ انفلوینزا اے وائرس کے وجہ سے پھیلتا ہے جس کے ایچ فائیو این وان وغیرہ سب ٹائپس ہیں انفلوینزا وائرسز کی یہ چیز ہے کہ وہ بہت جلدی جلدی میوٹیٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہوسٹ کے اندر اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر تو یوجلی وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوسٹ میں رہتے ہیں اور اس طریقے سے میوٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ہوسٹ میں سب سے زیادہ انفیکٹ کر سکے اور اگر دوسرے ہوسٹ میں جم کرنا ہوتا ہے تو ان کو کچھ چینجز ان کے سٹرکچر میں آتے ہیں یہ بہت کومن نہیں ہوتے لیکن آج کل کیونکہ کلائمیٹ چینج اور فارمنگ پریکٹسز جیسے ہم نے ڈسکس کیا اس کی وجہ سے یہ بڑھ رہے ہیں برڈ فلو کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آنیملز میں یوجلی ایک سے فورٹین ڈیز کے بیچ میں ریویل ہوتے ہیں ان سمٹمز میں انکلوڈیڈ ہے آکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن جو کہ یوجلی لنگز کا انفیکشن ہوتا ہے نیورلوجیکل سمٹمز جیسے کہ پرائلیسز فٹس پڑھنا لاؤس آف بیلنس یہ بھی ہو سکتا ہے آنیمل میں اور ایگز جو ہوتے ہیں وہ کم لے کرتے ہیں آنیملز کافی ویک ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ وہ اس بیماری سے تیزی سے مر بھی جاتے ہیں ہیومنز میں برڈ فلو ون ٹو فور ڈیز کی بیٹوین ریویل ہوتا ہے یوجلی ان میں جو انفیکشنز یوجلی جو ان میں سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہیں بخار، خاسی، نزلہ، زکام ساس دینے میں دشواری جو کی یوجلی فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں تھکاور بھی ہو سکتی ہے لیکن آبیسی ہر فلو جو ہوتا ہے ہیومنز میں وہ برڈ فلو نہیں ہوتا اس کے لئے ڈبلو ایچ اکر کچھ کرائیٹیریہ ہیں یوجلی جن کیسز میں جن کنٹریز میں آوٹ بریکس چل رہے ہیں اگر اس میں یہ سمٹمز کسی کو ریپورٹ ہوئیں تو وہ سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں اگر کوئی آنکسپلینڈ ریسپریٹری علنیس کی وجہ سے کسی کو بیماری ہوتی ہے یا موت ہو جاتی ہے تو اسے بھی سسپیکٹڈ یا پرابیل برڈ فلو کا کیس کہتے ہیں اور کنفرم کیس تب ہی ہوتا ہے جب لیبوریٹری کنفرم کرتی ہے کہ H5N1 جیسا کوئی وائرس برڈ کے اندر پریزنٹ ہے اگر انفلینزا وائرس بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو یوزیلی اس ایڈیا میں جہاں کی یہ اینڈیمک ہے جہاں ہیٹ ڈیزیز کومن ہے تو اس کو بھی پرابیبل کیس سمجھ کے ڈیل کیا جاتا ہے کچھ میجر اپ ڈیٹس برڈ فلو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں ڈیسیمبر سکسٹین جیپان 12 سٹیز میں برڈ فلو پھیلا 32,000 برڈ کو کل کرنا پڑا یعنی کہ سلاٹر کرنا پڑا ڈیسیمبر 21 یورپین کنٹریز جو ہم نے پہلے منچن کی دی انہوں نے کیسز رپورٹ کرنا شروع کر دی ہے جانوری 7 یوکے میں نورڈن آئیلینڈ میں سیکنڈ آؤٹ بریک ہوا جس میں 30,000 برڈ کو کل کرنا پڑا پھر جانوری 8 کو انڈیا میں 4 لاکھ سے زیادہ پولٹری برڈ برڈ فلو سے مر گئیں بھروالا اور رہپور کے اریاز میں جانوری 8 یورپ میں 3.5 ملین سے زیادہ برڈ اور جو دکس فرانس میں فواگرا کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آئیلین فلو سے مر گئیں جانوری 8 میں سینگال میں آؤٹ بریک ہوا جس میں 58,000 برڈ مر گئیں ان کی 100,000 کی فلوک میں سے اور باقی جو ریمیننگ آنیمیل سے ان کو کل کرنا پڑا جانوری 11 جپان میں سیکنڈ آؤٹ بریک ہوا جانوری 11 میں انڈیا میں یہ جو برڈ فلو ہے 9 سٹیٹس میں پھیل گیا اور انٹریسٹنگلی ان کی جو شیف سینہ پارٹی تھی انہوں نے بولا کہ پاکستان آؤٹ بریک کے پیچھے ہے جانوری 12 میں پھر سے فرانس میں 600,000 برڈ کل ہونی پڑی ان کی گورنمنٹ نے بولا کہ اس ایک ایریا میں 6 پروون آؤٹ بریک تھے اور 180 آؤٹ بریک تھے پوری کنٹری کے اکرس کیونکہ یہ ایوالوینگ سیچویشن ہے اس لئے ممکن ہے کہ ابھی اور آؤٹ بریک ریپورٹ ہوں ابھی تک پاکستان میں کوئی آؤٹ بریک ریپورٹ نہیں ہوا ہے مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چکن اور ایکس کھانا کیا سیف ہے ڈبلو ایجو نے بولا ہے کہ ایوان برڈ فلو انڈیمک ایریاز میں جہاں برڈ فلو پھیل چکا ہے چکن اور ایکس کھانا سیف ہے اگر وہ پرپرلی کوکٹ ہوں پرپرلی کوکٹ کا مطلب ہو کہ سارے فلی کوکٹ کوئی پارٹ اس کا کچھا نہیں رہ گیا ہو اور ابوف سیونٹی ڈگریز کے ٹیمپرچر پر کوک ہوا ہو اور ڈبلو ایج نے بولا ہے مائکرو ویو جو ہیٹنگ ہوتی ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی ہے تو چولے کے اوپر کوک ہونا چاہیے فوڈ اور اگر آپ برڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ فارمنگ یا کوئی اگری کلچرل پریکٹسز ہیں تو یوزیلی اپ پروٹیکٹیو ایکپیپمنٹ ہوتی ہے وہ پہننا بہت ضروری ہے اور برڈ کی ڈروپنگ زغارے سے ان کے کسی فیدرز یا ویسٹ یا ڈیڈ بوڈیز کے قریب جانے سے پرہیز کریں ہمارا یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوف اور پینک سوسائٹی میں پھیلے بلکہ ہم اویرنیس کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ برڈ فلو ابھی ہیومنز میں اتنا تیزی سے نہیں پھیلا ہے اور ہیومنز میں بہت کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ ایسی سیچویشن بن جائے جیسے کہ کرونا وائرس کا پینڈیمک ہو چکا ہے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں اور یہ ساری پرکوشنز لیتے رہے ہیں اور اپ ڈیٹس فالو کرتے رہے ہیں دنیا بھر میں کہ کہاں کہاں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں